کوکین کوکین is a cns stimulant اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک sympathومیمیٹک ڈرگ بھی ہے اب cns stimulant ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ افیکٹس ہوں گے for example euphoria ہو سکتا ہے کوکین کی وجہ سے کوکین کی وجہ سے alertness ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اب باقی جتنے افیکٹس ہیں وہ ایمفیٹامین لائک افیکٹس ہیں اسے ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ کچھ sympathومیمیٹک افیکٹس ہیں تو جو sympathومیمیٹک افیکٹس ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے ٹیکی کارڈیا ہو سکتا ہے ہارٹ ایٹ انکریز ہوگا ویزو کنسٹکشن ہوگی اس کے ساتھ بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہوگا اب جو کوکین ہے اس میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے یہ سوڈیم چینل کو بھی بلوک کرتا ہے اس وجہ سے ہم اس کوکین کو as a surface anesthetic کے طور پر یوز کرتے ہیں سوڈیم چینل بلوک کرنے کے وجہ سے اس کا کچھ نہ کچھ لوکل anesthetic افیکٹ بھی ہے تو اگر cns stimulants اور psychotomimetics کی بات کریں تو جتنی بھی ڈرگز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے یا تو ڈوپامین کی کوانٹیز کو انکریز کرنا ہے یا پھر noradrenaline کی کوانٹیٹی کو انکریز کرنا ہے یا پھر serotonin جسے 5HT کہتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کو انکریز کرنا ہے ڈوپامین اور serotonin کہتے ہیں کہ یہ مونو مائن سے سوڈا نورمل پیتھو فیزیولوجی دیکھیں تو جو نرو اینڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر مونو مائن ہوتا ہے یہ مونو مائن فیزیکلز کے اندر فل اپ ہوتا ہے سائن اپس کے اندر ریلیز ہوتا ہے اب مونو مائن سے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پروڈکٹس بن سکتے ہیں مونو مائن سے سراطنین بن سکتے ہیں جسے 5HT کہیں گے مونو مائن میں سے noradrenaline بن سکتے ہیں اور ڈوپامین بن سکتے ہیں سو اگر ایسے نیورانس جو سراطنین سے کریٹ کر رہے ہیں انہیں ہم کہیں گے سراطنین اور ناریڈین اور ناریڈین اور ناریڈین اور ناریڈین جو ہیں وہ اپنے ریسیپٹرز کے ساتھ بائن کریں گے ان کی جو ریسیپٹرز ہیں وہ ریٹیکولر فارمیشن پریفرنٹل کارٹیکس ہائیپو تھالمیس وغیرہ ہم پڑے اور اس کے وجہ سے اروزل اور ایفیکٹس جو ہیں وہ موڈ کیوں پر رہیں گے اور جو ڈوپامین ہے وہ بھی اپنے ریسیپٹر کیوں پر بائنڈ کرے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ریوارڈ یا پلائیر کی فیلنگ آئے گی اور جو ڈوپامین کے ریسیپٹرز ہوں گے وہ نیوکلیس اکیمبنز یا پریفرنٹل کارٹیکس میں ہوگا اب جو مونو امائن بچ جائے گا وہ کیا ہوگا ریسائیکل ہوگا ریسائیکل کس کی ہیلپ سے ہوگا تھرہو مونو امائن ٹرانسپورٹر جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ سائیکل جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا ہاں ان نیورانز کے اندر ایک انزائیم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مونو امائن آکسیٹیز اے یہ کیا کرے گا کہ اس مونو امائن کو انکٹیویٹ کر دے گا اس کو میٹیبولائز کر دے گا انٹو ایلڈی ہائیڈ انکٹیویٹیڈ پرادکس جس کی وجہ سے سائیکل جو ہے وہ دے گی سو مونو امائن آکسیٹیز جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں اے بھی ہو سکتے ہیں اور مونو امائن آکسیٹیز بھی ہو سکتے ہیں اب جو اے ہوتے ہیں وہ نور اڈرینالین اور ساتھ سراؤٹنین کو میٹیبولائز کریں گے اور جو مونو امائن آکسیٹیز بی ہوں گے دیار گوئنگ تو میٹیبولائز ڈوپامین اب اس کیس میں ہم ڈیفرنٹ ڈرگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لیول پر دے سکتے ہیں جو پہلی ڈرگ ہے ایس امفیتامین امفیتامین کرے گی کیا کہ جو مونو امائن ٹرانسپورٹر ہے اس کو بلوک کر دے گی اور ساتھ ساتھ جو مونو ام آکسیٹیز انزائم ہے اس کو بھی بلوک کر دے گی سو امفیتامین جو ہے وہ پروموٹ کرے گی زیادہ زیادہ مونو امائن جو ہے وہ ریلیز ہو اور اس طرح جو ہے وہ موڈ فریش ہوگا امفیتامین will inhibit the neuronal uptick of مونو امائن it's also going to inhibit monomine oxidase enzyme امفیتامین کے بعد cocaine ہے cocaine کیا کرے گی it inhibits the action of monomine transporter so transporter کو ایک اور چیز inhibit کرنے والی ہے that is cocaine اس کے بعد ہمارے پاس آ سکتا ہے lysergic acid diethylamide جسے ہم کہتے ہیں LSD so LSD کیا کرے گا it is agonist at serotonin receptor so serotonin receptors کو اگر ہم کسی طرح stimulate کر دے through LSD تو ہم again antidepressant effect جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ LSD کیا کرے گا it is also 5 HT 2A receptor agonist جس کی وجہ سے glutaminergic transmission جو ہے cerebral cortex میں انکریز ہو جائے گی اسی لئے LSD کو کہتے ہیں it is psychotomimatic یا پھر halocinogen so LSD کے بعد ہم phancyclidine بھی use کر سکتے ہیں phancyclidine کیا ہے it is going to block the NMDA glutamate receptor so اگر NMDA glutamate receptors کو block کر دیں phancyclidine کی وجہ سے تو بھی ہمیں hallucinations والے effects مل سکتے ہیں so phancyclidine is also psychotomimetic and it is a hallucinogen if اگر cocaine کو specifically mechanism of action کی بات کریں تو cocaine is going to block the monomine transporter so جب مونو مائن ٹرانسپورٹر جو ہے وہ بلوک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ مونو مائن کی ری اپٹیک نیوران کے اندر کینسل آؤٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مونو مائن کی کانسٹریشن سائن ایپس میں انکریز ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے مر پاس سی این ایس سٹیمولینٹ افیکٹس آنگے اور دوسرا ایمپورٹنٹ میکنیزم اس گوئنگ تو بلوک تو سوڈیم چینلز سوڈیم چینلز کو بلوک کرے گا تو اس کی وجہ سے جو ڈی پولرائزیشن کی ویو ہونی تھی وہ اب کینسل آؤٹ ہو گیا سو جب ڈی پولرائزیشن ہی ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوکین کا لوکل انیس تھائٹک افیکٹ بھی ہے اس وجہ سے ہم کوکین کو یوز کرتے ہیں ایز ایس سرفیس انیس تھائٹک اگر فارم ایکو کانیٹکس کی بات کریں تو جتنے بھی ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں وہ کوکین کو آئی وی یا نیزل روڈ کے تھوڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو فری بیس کریک کوکین ہے وہ وولیٹ آئیل ہے اور اس کو سموک کیا جاتا ہے ہاف لائف جو کوکین کی دیٹ از راؤنڈ باؤٹ ون اور کلینکل یوز میں ایٹ ایس ایمپورٹنٹ ڈرگ آف ابیوز جتنے بھی نشہی ہیں وہ کوکین کا نشہ کرتے ہیں لیمیٹیڈ یوز ایز سرفیس انیس تھائٹک کیونکہ سوڈیم چینلز جو وہ پلوگ کرتی ہے ٹاکسیسٹی یا سائیڈ فیکس میں کوکین کی وجہ سے کارڈیو ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے ہائیپر تینشن ہائیپر تھرمیا ایڈکشن اور جو لوگ اسے ناک سے لیتے ہیں ایک ناک بند کر کے دوسری ناک میں سے سونگتے ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کوکین ویزو کنسٹرکشن کرواتے ہیں جس کی وجہ سے نیزل ٹیشو یا جو نیزل سیپٹم ہے اس کی نیکروسز سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر ہم سارے سی این ایسٹی مولانٹس یا سائی کوٹو مائمیٹکس کو سمرائز کریں تو کچھ گروپ بند سکتے ہیں جس میں پہلا گروپ ہے جس میں مونوامائن آکسیڈیس انہیبیٹر یاسے ہم کہیں گے کہ یہ مونوامائن ریلیز پروموٹر ہے یعنی یہ ریلیز کروائیں گے یا پھر مونوامائن ری اپٹیک انہیبیٹر سو اس میں آ سکتے ہیں ایمفیٹامین ڈائی میتھائیلین ڈائی آگزی میتھ ایمفیٹامین جسے ایم ڈی ایم میں کہیں گے اور میتھائیل فینیڈیٹ آ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور سیکنڈ گروپ ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ مونوامائن ٹرانسپورٹر انہیبیٹر یا بلوکر ہیں جس میں کوکین آ سکتے ہیں تھرڈ گروپ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ 5HT2A agonist یا ان کو ہم کہیں گے دیزار ہیلو سینو جنس اور اس میں LSD لیسرجکی ایسیڈ ڈائی تھیلامائیڈ مسکلین اور ڈی ایم ٹی جسے ہم کہیں گے ڈائی میتھائیل ٹرپٹامین اور فینیڈی ایک اور فورت گروپ ہے جسے ہم کہیں گے نمد چینل بلوکر سو نم ڈی ہے گلوٹامیٹ چینل بلوکر اور ان کو بھی ہم کہیں گے کہ دیزار ہیلو سینو جنس اور اس میں آ سکتا ہے فینسائکلیڈین اور کٹامین سو سین ایس ٹیمولینٹس کے بعد اگر سین ایس ڈپریسنٹس یعنی الکوہلز کی بات کریں تو الکوہلز میں ایتھانول، میتھالون اور ایتھائلین گلائکول آ سکتے ہیں اگر ان ڈرگز کی بات کریں جو کہ انواروڈ ہے ٹریٹمنٹ آف ایکیوٹ الکولیزم میں تو اس میں ڈیکسٹوز اور تھائی امین آئیں گے اور اگر ان ڈرگز کی بات کریں جو کہ کرونک الکولیزم یا پھر ڈیپینڈنس کی ٹریٹمنٹ میں انواروڈ ہے تو اس میں نیلڈریکزون اکامپروسیٹ اور ڈائیسل فرام آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر الکوہل ویڈرول میں ہیلپ فلڈرگز کی بات کریں تو اس میں تھائی امین ڈائیزیپام کلور ڈائیزیپ اوکسائیڈ اور لوریزیپیام آ سکتے ہیں اور اگر میتھانول یا پھر ایتھائیلین گلائکول کی انٹاکسیکیشن ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم ایتھانول دیں گے اور فومیپیزول دیں گے